اے دل ورنہ درکار حیات آنچ مادرکار داریم اکثر اشترکار نیس یہ تو ہماری حرص ہے تکاسر ہے الہاکمت تکاسر یہ بھی ہو یہ بھی ہو یہ بھی ہو یہ بھی ہو یہ بکان چھوٹا رہا بڑا ہو اور بڑا ہو اور بڑا ہو لہذا اسی میں لگ جاؤں گے اسی میں خب جاؤں گے ساری قوانہیہ ساری قوتیں سارے وقت ورنہ یہ اثر نہ ہماری حرص ہے اس میں یہ ہے کہ اس کو کم کرو میرا ذاتی واقعہ ہے میں اب اٹھائیس برس سے ایک مکان میں رہ رہا ہوں پانچ برلکہ ہے کیا ہے وہاں کوئی بیڈ نہیں ہے جزیز کوئی بیڈ نہیں ہے کچھ نہیں ہے کوئی صوفہ سیکھ بھی کچھ بھی نہیں ہے پلنگ ہے جو سر پچپن میں بنوائے تھے اسی پر میں سوتا ہوں آج بھی سر پچپن کا بنایا ہوا چار پائی جس پہ پہلے نوار لگی ہوتی تھی اب اس کے اوپر ایک پھٹا لکھ رکھ دیا گیا کبر سیدھی رہے آدمی کی تو ڈاکٹر یقین ہے میرے کلاس پر پہلی جو بات سے کلاس پر ہو کوئی ایک دن کہہ دن لگے کہ میں نے اپنی بیوی سے کہا تھا اب ان کے علیہ بھی آتی ہے تو اب ان کے ہاں ٹھوڑا سا ڈرائنگ روم ہے یہ ہے ہمارے پاس جائے نیچے بس خرشی بچھاؤ آکھے بیٹھ جائے کچھ ایک چھوٹی سی جو ہے وہاں پر رکھ دی گئی ہے بینچ سیٹ کوئی بوہی عورت آئے یا کوئی وہ میرا تو کوئی ڈرائنگ روم ہے ہی نہیں میرا ڈرائنگ روم میرا آفیس ہے جو انجمن کا آفیس ہے اسی میں وہی میرا ڈرائنگ روم ہے انہوں نے بہت کہا کہ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ زندگی تو ڈاکٹر اس راق کی بھی گزری گئی ہے گزری جاتی ہے زندگی یہ ہو پڑیوں میں میں تو پھر بھی کم سے کم ایک پکے مکام میں رہتا ہوں یہ ہو پڑیوں میں بھی تو زندگی گزرتی ہے تو یہ کم سے کم کرنا سکڑنا سکڑنا البتہ میں کسی کے اوپر بھی کوئی انفرادی حکم کبھی نہیں لگاؤں یہ آپ کی اپنی عمت ہے آگے سے آگے بڑھیں پھر ستا میں کوئی خیرات دیکھ کیوں میں آگے سے آگے نکلے اصولی بات ہوئی ہے کہ تم اپنی زندگی کو سکڑو کیونکہ دھنسے ہوئے ہو جہاں سے نکلو گے تو پھر یہ ہے کہ کچھ کر سکو کہ بندہ کچھ نہیں کر سکو بہرحال ہر طرح کے ساتھی تھے ایسے بھی تھے حضرت عمر انہوں نے ایک اپنے صحابی ساتھی کے ساتھ سائے کر لیا تھا ایک دن دکان پر میں بیٹھوں گا تم حضور کی صحبت میں مزاد لینا دوسرے دن تم بیٹھتا میں جا کے حضور کی صحبت اب ایک تو ہے صحابی صبح ہمہ وقت میں نے انہوں نے آدھ آدھ کر لیا کچھ لوگ کاروبار کرتے تھے ایسے جب ابھی کرتے تھے حضرت عثمان کے پاس اگر نہ جبا ہوتا تو اطلاع کچھ کیسے لاکے دے جاتی لیکن دیت یہ تھی کہ جب وقت آئے گا سب حاضر کرتے تو یہ مختلف مزاج ہے مختلف طبائے ہیں میں نے مختلف طریقوں پر اس کو پہلے بھی بیان کیا تو ایک شاعر کہتا ہے اللہ بوش سے یہ لمبا راستہ تتہہ نہیں ہوتا کہ دراز و دور دیدم رہو رسم پارس آئی چلما رہے قلندر سوزدر بکنج تو کلندرانہ راستہ بتاتے کہ بس تیرہ ہو جاؤں تیرے ہی یہ تیرے ہی عشق میں تیرے ہی معبت میں بس اپنی زندگی لگا دی تو یہ ہے مختلف بغائے اللہ تعالیٰ اب دیکھئے ہم نے جو کام شروع کیا ہے یہ اصل میں کارے ورسالت ہے یہ کارے ورسالت ہے اسی لئے ختم کا لفظ نبوت کے ساتھ آیا ہے رسالت کے ساتھ نہیں آیا نبوت محمد کے انتقال کے ساتھ ختم ہو گئے دروازہ بند صلی اللہ علیہ وسلم رسالت تو جاری ہے آج بھی رسالت محمدی کا دلسلہ جاری ہے صرف بائی پروکسی ہے پہلے حضور خود کر رہے تھے آج حضور کے امتی جو بھی اور یہ حضور نے خبر دی ہے میری امت میں ایک کرو ہمیشہ ضرور قائم رہے گا کہ جو اس کام کو کرتا رہے گا اسی لئے جو اس حدیث میں آتا ہے بندے ہو انی والا ہوایا انی اور بھائی بھی ہاف وہ بھی تم تبلیغ کرتے ہو قرآن کی اور بھائی بھی ہاف